السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلونجی کو بھی آپ جانتے ہیں اور شہد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور ہمارے گھروں میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن دونوں کو ملا کر اگر ہم کچھ خاص طریقے سے کچھ بنا لیں تو اس سے ہمیں کتنے فائدے ہوں گے اگر ہم اس کا استعمال کریں روزانہ کھائیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلونجی اور شہد دونوں کو ملا کر جو ماجون تیار کیا جاتا ہے اس ماجون کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور ساتھے ساتھ اس کے فائدے کیا ہیں دونوں چیزیں ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے بہت ضروری چیز ہے آج کے دور کے حساب سے بھی اس لیے اسے دھیان سے سن کر سمجھ لیں اور ضرور استعمال کریں کلونجی کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی ہی شفا اللی ناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یعنی دونوں چیزیں شفا والی ہیں تو اگر دونوں کو ہم ملا لیں تو مزید شفا والی چیز بن جائے اور اس کے کھانے کے فائدے بھی نظر آنے لگے سب سے پہلے ہم فائدہ سمات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں نمبر ایک مدافعتی نظام بہتر ہوگا ہمارے جسم میں قوت دفاع ہوتی ہے جیسے کوئی بیماری یا پھر کوئی وائرس یا کوئی چیز ایسی رہتی ہے جو ہمیں لگنے والی رہتی ہے تو اگر ہمارے جسم میں جو دفاع کرنے والی جراسیم کو دور کرنے والی جو طاقت ہوتی ہے جو نظام ہوتا ہے وہ اگر مضبوط رہے تو بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گے تو یہ مدافعتی نظام کو بہتر بنا دیتا ہے نمبر دو جسم کو طاقتور بنا دے گا اور اگر جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو اس کے ذریعے سے تھکان بھی دور ہوگا نمبر تین میٹابولزم کے نظام میں بہتری لاتا ہے میٹابولزم کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو بھائی وہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں جاتا ہے پھر اس کھانے سے کچھ بنتا ہے ہے نا کچھ بنتا ہے جو گوشت بنتا ہے کھون بنتا ہے یہ ساری چیزیں اس کھانے سے بنتی ہیں تو جو بناتا ہے نا اسی کو میٹابولزم کہتے ہیں تو میٹابولزم کے نظام میں بہتری ہوگی یعنی آپ کا میٹابولزم کا نظام اتنا بہتر ہوگا کہ آپ کھائیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ کھون بنے گا اچھا اور آپ کے جسم میں گوشت پوشت بھی اچھے تیار ہوں گے نمبر چار موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ فائدہ دے گا نمبر پانچ جسم کو فعال رکھے گا فعال رکھے گا یعنی جسم اگر آپ کا کام کرتے کرتے سست ہوتا ہے نا تو یہ توانہ رکھے گا ایک دم بلکل گھوڑے کی طرح جسے گھوڑا جلدی تھکتا نہیں ہے وہ اسے انسان بھی جلدی نہیں تھکے گا اس کا جسم بلکل فعال لے گا کوئی کام ہوا فٹا فٹ وہ کرنا شروع کر دے گا سستی اس میں نہیں کرے گا اور اگر بچوں کو کھلایا جائے یا اگر ہم لوگ بھی عام عمری کے لوگ بھی اسے کھائیں تو انشاءاللہ اس سے دماغ بھی مضبوط ہوگا اور اس کو طاقت ملے گی نمبر چھے خون کو یہ صاف کر دے گا نمبر ساتھ بلڈ پریشر کے اگر شکایت ہے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ بالکل ہموار رکھے گا برابر رکھے گا متوازن رکھے گا اب طریقہ کیا ہے استعمال بنانے کا تو اس کا طریقہ بنانے کا اور استعمال کرنے کا دونوں کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک شیشے کا گلاس لیں جو ہمارے گھروں میں عام طور پر پانی پینی کے لئے گلاس رہتا ہے نا اسی طرح کا شیشے والا گلاس بھی رہتا ہے تو شیشے کا گلاس لیں اور اس میں سات چمچ شہد ڈال دیں اور کلونجی کو آپ کیا کریں کہ پہلے ساف کر لیں کیونکہ کلونجی میں کبھی ایسا پتھر اتھر رہتا ہے یا لکڑی کے کچھ جو ہے ٹکڑے اس میں آ جاتے ہیں تو اس کو آپ پہلے سے ساف کر لیں اور ساف کیے ہوئے کلونجی میں سے آپ سات چمچ کلونجی اسے سات چمچ شہد جو شیشے والے گلاس میں رکھا ہے اس کے اندر ڈال دیجئے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ کو سات دن تک کہیں بھی آپ ڈھک کر گردو گبار پڑے سات چمچ شہد ڈالیں اور سات سمچ چمچ کلونجی ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر کے آپ کیا کریں کہ کسی چیز سے ڈھک کر اس کو سات دن تک چھوڑ دیجئے اور سات دن کے بعد آپ اس کو کھانا شروع کیجئے اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہار موہ یعنی صبح جب آپ برش وغیرہ کر کے فارغ ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کو کھالیں ایک چمچ ڈیلی آپ کو کھانا ہے تو اس طرح سات دن کا ایک دن میں ہم بنا لیں اور سات دن تک چھوڑ دیں پھر سات دن کے بعد اس کا استعمال کریں پھر دوسرے جو ہے جب تک یہ استعمال کرتے رہیں تب تک ہم دوسرے سات دن کے لئے بنا لیں پھر استعمال کریں پھر تیسرے سات دن کے لئے بنا لیں اس طرح ہم ایک بارگیے میں سات دن کے لئے بنا کر اس کو استعمال کر کے اتنے سارے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اس نسخے کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے جسم کو ایک اچھا اور طاقتور جسم بنا سکیں بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ